بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیار و حفیت سے ہوں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے آمین جوڑوں کے درد میں جو حفرات مبتلا ہیں ان کے لئے میں آج ایک نسخہ لے کر آیا ہوں تو بڑا زودس نسخہ ہے اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو جو مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ہر وقت تو انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں گے تو وہ درد جوڑوں کے درد سے آپ کو آرام آ جائے گا تو یہ بہت زبردست ہے اور آپ نے یہ لازمی کرنا ہے بڑے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے جنہوں نے یہ کیا ہے مستقل مزاجی سے اللہ نے ان کو شفاہ دیا تو وہ کون سا نسخہ ہے آپ نوٹ فرما لیں آپ نے صفیز زیرہ سو گرام لینا ہے اس کے بعد کالی مرچ آپ نے سو گرام لینا ہے پاودر لینا ہے کالی مرچ کا بہتر یہ ہے کہ آپ سفید مرچ ساری ثابت مرچ لے کر اس کو آپ پیس لیں گھر میں کالی مرچ ٹھیک ہے نا تو پھر دارچینی آپ نے لینا ہے سو گرام اور پھر آپ نے لانگ لینا ہے سو گرام یعنی ہم وزن آپ نے لینا ہے سو گرام کالی مرچ دارچینی اور لونگ یہ اپنے سو سو گرام ہم ورزن یہ چاروں چیزیں آپ نے لے رہنی ہے فیضیرہ بھی سو گرام کالی مرچ بھی سو گرام دارچینی بھی سو گرام اور لونگ بھی سو گرام ان سب چیزوں کو ہم ورزن لے کر پیس لینا ہے آپ نے آپ نے جب پیس لینا ہے تو یہ سفوف بن جائے گا آپ کے پاس تو آپ نے کھانے کے بعد جو ہے نا ایک چائے کا چمت جو ہوتا ہے پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے ایسے یعنی کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں ایک دو ٹائم کھاتے ہیں یا تین ٹائم کھاتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ تین ٹائم کھانا کھائیں اور دن میں تین دفعہ استعمال کرنے کھانے کے بعد صبح ناشتے کے بعد پہر میں کھانے کے بعد اور پھر شام کے کھانے کے بعد آپ نے چائے کا ایک چمچ آپ نے یہ لینا ہے پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ عزیز جوڑوں کے درد آپ کا جو ہے نا وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا آپ یہ چند دن عمل کر کے دیکھئے گا یہ آپ دباہ بنا لیں انس کا ہے سفیز زیرہ سو گرام کالی میری سو گرام دارچینی سو گرام اور لانگ سو گرام ان کو ہم وزن لے کر پیس لیں سفوب بن جائے گا چائے کا ایک چمچ پانی کے ساتھ صبح ناشتے کے بعد پھر دپیر کھانے کے بعد اور شام کے کھانے کے بعد آپ لیں بہت نفع ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ